دوستانِ گرامی قدر ایک خوبصورت پیغام ایک کترے تو پیدا کیتا ہے پھر تیرے رب نے تنو آزمان دا ارادہ کیتا ہے پھر تنو سنن واسے کن عطا فرمائے بولن واسے زبان عطا فرمائی دوستانِ گرامی قدر گستاخی معاف میں پیر صاحب دی موجود کی جملے بولنا چاہوں گا اج میرے معاشرے نوں میری سوسائٹی نوں میرے دیس نوں عاشقہ تو چوکھی غلامہ دی لوڑے جیڑے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکاتِ عمل کرن قرآن واضح الفاظ دے اندر اعلان کر رہے ہیں اے بندے مَا يَلْفِذُوا مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللہ آزمان واسے تنو زبان عطا فرمائیے قُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا پہلی گل چپ رمی جے بولنا پہ جائے تے قُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا پھر چنگا بولی کیوں مَا يَلْفِذُوا مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ تو اپنی زبان چون جھڑے وی جملے کٹ رہے ہیں نا لخن والا تیرا ہر بولیا لفظ محفوظ کر رہے ہیں اس وقت سے دوستانے کے رامی قدر آؤ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے جشن دی مافیل دے اندر موجودا اے اہد لے کے جائیے اپنی ذاتنا الوضع کر کے جائیے کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اے ذات او ذاتے تُو نے جو بھی کہی بات ہو کے رہی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب و روز محشر میزان تے انسان تے جس عمل دا وزن سب تُو زیادہ ہوئے گا نا وہ اچھا اخلاق ہے وہ انسان تا اچھا بولے ہے اچھا چلے ہے اچھا برتے ہے آؤ اس میں لاچوئے سبق لے کے جائیے انشاءاللہ اسی آج تُو بات اچھا بولانگے اسی اچھا بکھانگے اسی اچھا سوچانگے کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی دے عیب تے پردہ پوشی کرے گل بڑی اکھیے بڑی اکھیے فرمایا جیڑا کسی دے عیب ویکھے تے ان ویکھیا کر دے ویکھے تے پردہ پا دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں دنیا دے اندر کسی دے عیب تے پردہ پایا اللہ برو دے مخشر او دے غنامہ تے پردہ فرما دے گا ایک گلہ نال لے کے جاؤ اللہ سنساریانو حضور دی صیرت عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی پاک بارکہ دے اندر مختصر حاضری واسطے تشریف لحامدہ نے جناب کاری محمد شفی رزا کی صاحب آرائے تکبیر نعرائے رسال نعرائے حیدری جشن بلادت مصطفی الاسلام